عذابِ قبر کے بارے میں ہمیں عموماً سننے کو تو ملتا ہی ہے عذابِ قبر کے تعلق سے یہ جو قبر کا جو عذاب ہے نا اور قبر کا جو معاملہ ہے اسے ذرا پہلے سمجھتے پھر آگے بھرتے ہوں بڑی سنجیتی کے ساتھ حاضری ناظرین جو بھی اس وقت آ رہے ہیں وہ بھی آتے رہے ہیں بیٹھتے رہے ہیں اور بیان سنتے رہے ہیں قبر ہے نا قبر اول تو ہوتی بھوتنگ ہے پھر وہاں انتیاہی وحشت ناک اندھیرہ تنہائی کوئی ساتھ نہیں ہے نہ عزیز نہ رشتے دار نہ دوست نہ احباب نہ کوئی ساد و سامان نہ کوئی مال و دولت سارے چانے والے جتنے بھی تو ہوتے سب چھوڑ کر چلے گئے اب ہم ہیں اور وہ قبر کا گھڑا ہے بس انسان کے دل کو ترپانے کے لیے اتنا ہی تصور کافی ہے کہ میں ایک اندھیری قبر میں تنہے تنہا اکیلا کیا کروگا کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان تکلیفوں کو یاد کرے جو عزاب قبر کی صورت میں کسی ایسے شخص کو مل سکتی ہے جس سے اللہ ناراض ہو اس کے حبیب روٹھے جو روٹ جائیں اور اس پر عزاب قبر مسلط ہو جائے تو وہ عزاب قبر کی صورتیں کیا کیا بن سکتی ہیں چنانچہ گناہگار جس سے رب ناراض ہوگا اس پر عزاب قبر مسلط کر دیا جاتا ہے جب گناہگار قبر میں اترتا ہے تو قبر بہت سخت لہجے میں اسے ڈانٹتی ہے تصور کریں مجھے قبر ڈانٹے گی کیسے یعنی گناہگار کو قبر ڈانٹے گی اندھیرہ اکیلا وحشت کوئی نہیں سارے دوست احباب رشتہ دار محبت کرنے والے چانے والے سب چھوڑ کر چلے گئے اب گناہگار جس پر اللہ پاک نے عزاب قبر مسلط کیا تو قبر اسے بہت سخت لے جے میں اسے ڈانٹتی ہے پھر قبر کی دیواریں آپس میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں ملتی جاتی ہے یہاں تک کہ مردہ ان دیواروں کے درمیان آ کر پیس جاتا ہے اور اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوس ہو جاتی ہیں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں قبر میں آگ بھرک سکتی ہے سام بچھو بچھ مٹ سکتے ہیں عزاب دینے والے فرشتے لوہے کے اتھوڑے سے انتیائی سخت مار مارتے ہیں قبر کے اندر بعض گناہگاروں پر ایک اندھا اور بہرہ جانور مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا سا اتھوڑا ہوتا ہے اور اس اتھوڑے سے مردے کو مارتا ہے بعضوں کو ایسی مار ماری جاتی ہے کہ ان کا جسم پگل کر بے جاتا ہے پھر پہنی حالت پر آتا ہے پھر مارا جاتا ہے بعضوں کی قبر میں خوفناک بڑے بڑے سام مسلط کر دیا جاتے ہیں بعضوں کو آگ کی زنجیروں سے جکر دیا جاتا ہے اور بعضوں کو آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے پھر پھنے پھار کے سامپوں نے جمایا قبر ذہا گر کا فن پاڑ کے ساپوں نے جمعیا قبضہ گر کا فن پاڑ کے ساپوں نے جمعیا قبضہ ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا گر کا فن پاڑ کے ساپوں نے جمعیا قبضہ گر کا فن پاڑ کے ساپوں نے جمعیا قبضہ قبر میں کیسے اکیلا میرہوں کا یا رب قبر میں کیسے اکیلا میرہوں کا یا رب اللہ قبر میں کیسے اکیلا میرہوں کا یا رب قبر میں کیسے اکیلا قبر میں کیسے اکیلا میرہوں کا یا رب قبر میں کیسے اکیلا افو کر اور صدا قبر میں کیسے اکیلا افو کر اور صدا قبرہ قبر میں کیسے اکیلا اللہ گر کرم کرتے تو چلتے میرا ہو کا یار